بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ نے چین، جاپان اور مختلف ممالک کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کو یہ انتہائی خطرناک ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اس خطرناک ٹریننگ کا آغاز کب کیوں اور کیسے ہوا شاولین کنگفو کسے کہتے ہیں کیا اس کا تعلق کسی خاص مذہبی رسم سے ہے کراتے اور کنگفو میں کیا فرق ہے اور کنگفو بچے کس قدر طاقتور ہوتے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو دنیا بھر کی خطرناک ترین جسمانی ٹریننگ کے حوالے سے حیرت انگیز حقائق بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین لڑائی کے ایک مخصوص انداز کو شاولین کنگفو کہا جاتا ہے شاولین کنگفو جسے شاولین ووشو یا شاولین کوان بھی کہا جاتا ہے شاولین کا سب سے بڑا اور مشہور انداز ہے یہ لڑائی کا انتہائی قدیم انداز ہے ناظرین کنگفو چاند فلسفہ اور مارشل آرٹس کو یک جا کرتا ہے اور اس کی پندرہ سو سالہ پرانی تاریخ ہے جس کے دوران چین کے صوبہ ہینان کے شاولین مندر میں اس کی ابتدا ہوئی تھی اور اسے تیار کیا گیا تھا ناظرین بنیادی طور پر یہ ایک جسمانی مشک ہے جو کنگفو نامی شخص نے شاولین نامی مندر سے شروع کی تھی جو بودھ مت کا مندر تھا اور شاولین اس کا نام تھا اور اس ٹریننگ کو کنگفو کہتے ہیں اس مشک سے متعلق چینی لوک داستانوں میں کئی مشہور اقوال موجود ہیں یہ انتہائی خطرناک ٹریننگ ہوتی ہے جو بچوں کو انتہائی عذیت دے کر کی جاتی ہے مگر اس ٹریننگ کے بعد بچے انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ مارشل آرٹس کی ابتدا ہی شاولین سے ہوئی اور شاولین کنگفو کو مارشل آرٹس کا باپ مانا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ کا متعلق کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سب سے حیرت انگیز لڑائی کے انداز ہندوستان سے شروع ہوئے تھے مگر ہندوستان کی تاریخ میں بھی شاولین کنگفو سے زیادہ سخت لڑائی کی مشک اور طریقہ نہیں ملتا ناظرین چین میں عام طور پر کوئی بھی کام سیکھنے کو کنگفو کہا جاتا ہے یعنی ٹریننگ اب اگر وہ کسی بھی قسم کی ٹریننگ ہو مثال کے طور پر ڈرائیونگ کنگفو یا کوکنگ کنگفو یعنی یہ کسی بھی ٹریننگ کے لیے استعمال ہونے والی صدیوں پرانی ایک ٹاؤن ہے اسی اعتبار سے مارشل آرٹس کے مخصوص انداز کے سیکھنے کو شاولین کنگفو کہا جاتا ہے ناظرین کنگفو کی بہت سی شکلیں ہیں جیسے شاولین کنگفو ونگ چون تھائیچی وغیرہ اور یہ پوری دنیا میں رائج ہیں کنگفو کی ہر شکل کے اپنے اصول اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں یہ اپنی چالبازی اور انتہائی تیز رفتاری کے لیے مشہور ہے ناظرین جہاں سے کنگفو کا لفظ نکلا ہے یہ صرف بیسنی صدی کے آخر میں ہے کہ اس اسطلاح کو چینی کمیونٹی نے چینی مارشل آرٹس کے سلسلے میں استعمال کیا تھا آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کنگفو کی اسطلاح کو بنیادی طور پر غیر مسلح چینی مارشل آرٹس جو کراٹے سے مشابت رکھتی ہے کے طور پر بیان کرتی ہے اس تبدیلی کی اصل وجہ فلم کے سب ٹائٹلز یا ڈبنگ کے ذریعے اسطلاح کی غلط فہمی یا غلط ترجمہ کو قرار دیا جا سکتا ہے نظرین چینی مارشل آرٹس اب دنیا بھر میں مشہور ہے جس میں شاولین کنگفو سب سے زیادہ مشہور ہے چین اور جاپان کی فلموں میں اب اکثر کنگفو کے انداز ہی دکھائے جاتے ہیں جن کے سامنے ہندوستان کے انتہائی پرانے لڑائی کے انداز ڈشو ڈشوم کی کوئی حیثیت نہیں شاولین کنگفو اور اس قسم کی ٹریننگ کروانے والے ممالک اپنی موویز میں بھی اسی انداز کو دکھاتے ہیں جس کی شہرہ آفاق مثالیں جٹلی بروسلی اور جیکی چین وغیرہ ہیں نظرین تاریخی طور پر چینی مارشل آرٹس کا اثر کتابوں اور ایشیا کے لیے مخصوص پرفارمنس آرٹس میں پایا جا سکتا ہے اب کنگفو کے اثرات فلموں اور ٹیلیویزن تک بہت زیادہ پھیل گئے ہیں جو ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں چینی مارشل آرٹس اپنی نسلی جڑوں سے باہر پھیل گئے ہیں اور عالمی سطح پر اس کی مانگ میں انتہائی اضافہ ہوا ہے ناظرین آپ کو کنگفو اور کراٹے کے درمیان کوئی فرق نہیں نظر آئے گا مغرب نے کنگفو اور کراٹے کے درمیان فرق بروسلی کے ذریعے جانا اس اداکار نے اپنی ہالی وڈ کی فلموں کے ساتھ ان مارشل آرٹس کو مقبولیت دی جو انتہائی کامیاب رہے مارشل آرٹس کنگفو اور کراٹے دونوں ہی برابر دلچسپی رکھتے ہیں اور کسی ایسے شخص کو جو کہ دونوں سے واقف نہیں یہ بتانا مشکل ہے کہ کوئی شخص کنگفو یا کراٹے انجام دے رہا ہے اور ان میں فرق کیا ہے ناظرین کنگفو اور کراٹے میں فرق یہ ہے کہ شاولین کنگفو میں نقل و حرکت ایک سرکل میں ہوتی ہے یعنی ایک ہی دائرے میں گھوم کر یہ انجام دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کراٹے کرتے وقت طالب علموں کو ایک پیج کے ساتھ جز پہننے لگتا ہے جو اس طرز کو ظاہر کرتا ہے جو طالب علم مشک کر رہا ہو یا وہ سکول سے ہو وہ ایک ڈھیلا سفید جیکٹ پہنتے ہیں اس کے علاوہ کراٹے کے طالبہ جوتے نہیں پہنتے ان کے پاس ایک بیلٹ بھی ہوتا ہے جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے جو طالب علم کی مہارت کی سطح پر اسے دیا جاتا ہے کراٹے میں سیاہ بیلٹ کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے مگر کنگفو میں لباس کے اندر جوتے بھی موجود ہوتے ہیں نظرین جو کسی شخص کو ان حرکتوں کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے اسے کنگفو کہتے ہیں اس کے علاوہ کراٹے کے مقابلے میں کنگفو میں بہت کم رکاوٹ موجود ہے لہٰذا اسے مارشل آرٹس کا نرم انداز بھی کہا جا سکتا ہے کنگفو کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلاڑی کنگفو پتلون بیلٹ اور کنگفو جوتے پہنتے ہیں پورے یونیفارم سکول کی طرح ایک یونیفارم پہنا جاتا ہے جسے پہن کر کنگفو انجام دیے جاتے ہیں ناظرین شاولین کنگفو زیادہ تر بدھمت مذہب کے لوگ کرتے ہیں مگر اس لڑائی کے مخصوص انداز کا بدھمت مذہب سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ بدھمت مذہب کی کوئی روایت یا رسم نہیں مگر زیادہ تر بدھمت مذہب کے لوگ شاولین کنگفو کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں یہ ٹریننگ بچوں کو ہی دی جاتی ہے اور بچپن سے ہی بچوں کو یہ سخت ترین ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں انہیں ایک مخصوص انداز میں پورا پورا دن بٹھایا جاتا ہے جس کے ذریعے بچوں کی جان انتہائی سخت ہو جاتی ہے شاولین کنگفو کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد بچے آپس کی لڑائی بھی کرتے ہیں تو اسی انداز سے کرتے ہیں اور انتہائی خوبصورت اور دلچسپ لگتے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو